بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشحال نے جو وسیعت فرمائی تھی اس کو اقبال نے کس خوبصورت پر رائے میں منظوم کیا ہے کہ قبائل ہم ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند مغل سے کسی طرح کم تر نہیں کوہستان کا یہ بچہ یہ ارجمند بتاؤں تجھے ہم نشید دل کی بات وہ متفن ہے خوشحال خان کو پسند اڑا کر نلائے جہاں بعد ایک ہو مغل شہ سواروں کی گھرتے سمند خوشحال کی شخصیت اس کا وقار اس کا کردار اور ان کی وسیعت یہ تمام پہلو ان چند مصروں میں اقبال نے سمودی ہے خوشحال خان خٹک سے علامہ اقبال کی آشنائی میجر راوٹھی کے توسط سے ہوئی جنہوں نے پشتو عدب سے انتخاب کیا پشتو شعرہ کی کچھ چیزیں کچھ شیر ترجمہ کیے انگریزی میں تو ان میں خوشحال کے سو سے زیادہ کوئی شیر نہیں تھے اقبال کی زیرک نگاہ نے ان سو کے لگ بک شیروں سے یہ اندازہ لگایا کہ خوشحال کس بلند مقام و مرتبی کا شاعر ہے اور کس بلند مقام و مرتبی کا آزاد منش انسان ہے تو ان کے فکر ان کا فلسفہ اور ان کی شخصیت سے اقبال متاثر ہوئے تو انہوں نے اقبال پہ مقالہ لکھا اقبال اللہ میں اقبال نے خوشحال خان خٹک پہ مقالہ لکھا اور اس میں ان کی شخصیت ان کی جوان مردی ان کی عظمت ان کے جد و جہد دور یہ ساری چیزیں ان چند شیروں سے آخذ کر کے ان ساری چیزوں کے طرف اشارہ کیا جو برحال اسلامی کلچر مجلے میں انیس سو اٹھا اس میں وہ مقالہ شائعہ وہاں اور ساتھ یہ بھی انہوں نے اس میں باقیدہ لکھا تھا کہ بلند اور اساس ذہن رکھنے والے قادر کلام شائر تھے اسی اساس پر انہوں نے مختلف موضوعات جیسے فلسفہ اخلاقیات اور طب وغیرہ پر اظہار خیال کیا ہے ان کی شائعی کا بیشتر عیسیٰ جو ہندوستان میں تخلیق ہوا مغلوں سے ان کے مبارزے کی آئیندار ہے جس میں عرب کلاسیک شائعی کی روح کو پایا جا سکتا ہے یہ اقبال کی رائے ہے اور پھر افغانستان کی وزارت کو باقیدہ خط تحریر فرمایا کہ اتنی عظیم شخصیت آپ کے پاس ہے تو اس پہ آپ اپنے دانشوروں کو کام کرنے کے لیے امادہ کریں اکسائیں اور پھر بعد میں اللہ میں اقبال کو دعوت بھی افغانستان جانے کی دی گئی وہاں تشریف بھی لے گئے ہیں جہاں ان کی رفاقت جو ہے سید سلمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھی اور وہاں تشریف لے گئے ہیں اور برحال پیام مشرق میں یہ ساری تصویر ہمیں نظر آتی ہے ان کے سفر کی وہاں افغانستان جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے اور ایک اپنے جو پشتون دوستیں نیاز الدین خان انہیں اقبال ایک ختم تحریر بھی فرماتے ہیں جو جال اندر میں رہتے تھے کہ افسوس کہ مجھے پشتوں نہیں آتی ورنہ میں اس مبارس کے اشار کو اردوی یا فارسی میں ترجمہ کر لیتا یہ اقبال ختم نیاز الدین خان کو تحریر فرماتے ہیں برحال خوشحال کی زندگی اور ان کی جد و جہت وہ سارے حوالے اپنی جگہ اقبال کی نظر سے جہاں ہم دیکھتے ہیں خوشحال کو یا خوشحال اور اقبال کے ہاں مشترکات کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ان دو ہستیوں کی شائری میں افکار میں فلسفے میں بے تہاشا مماثلتیں ہیں بہت سے مشترکات ہیں کچھ اشار تو ایسے لگیں گے کہ جیسے ترجمہ ہو چکے ہو خوشحال کے شعروں کا ترجمہ ہو اقبال نے کیا ہو لیکن یہ تہہ شدہ بات ہے کہ ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ اقبال نے ترجمہ کیا ہے ہاں اس کی ان کے ان اشار کو پڑا ان سے اثر لیا ان کے فکری ان کی فکری مماثلت کی وہ شعر جن میں بہت اشتراک ہے میں یہ بھی میں نے تحقیق کا ایک پہلو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اشار جو اقبال اور خوشحال کے بہت مفائم کے حوالے سے قریب ہیں وہ ان انگریزی ترجمہوں میں تھے ہی نہیں میں یہاں اس نکتے کی طرف بھی اشارہ کروں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ایسے افراد بھی ہیں جو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اقبال نے خوشحال خان خرطک سے نقل کیا ہوا ہے مطلب یہ لفظ یہ جملہ عجیب سا ہے یہ ایک غیر علمی دعویٰ ہے یا سارا اثر ان سے یا بعض کا تصور وہاں سے لیا ہے بلکل ایسا نہیں ہے خوشحال نے جب اقبال کا اقبال نے اللہ اقبال نے جب خوشحال کا مطالعہ کیا تو انہوں نے خوشحال کے مطالعے سے پہلے بھی ان کے ہاں تصور باز و شائن موجود ہے ایسا نہیں ہے یہ بڑے ذہنوں کے درمیان اشتراک کا ایک حوالہ ہے کہ ان بڑی حسیوں کے درمیان کتنی فکری مماثلت کتنا بڑا اشتراک موجود ہے مطلب ان کے ہاں اگر ہم دیکھیں اسلامی اقدار سے ہم شروع کریں حضور کی محبت تک آئیں حضرت علی کی شخصیت جو ہے دونوں کے ہاں بہت آئیڈیل ہے اصحاب رسول کا عشقین کے ہاں وہ ملتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خودی مرد مومن آزادی شیری یعنی جوان مردی حرکت میں برکت شائن اور باس کا تصور تھلوار کی عظمت شکست قبول نہ کرنے والی روایت دست تمہ دراز نہ کرنا اور بادشاہ اور سلطان سے دھوری غلامی کی مضمت مقام آدم کی بلندی توقل عقل ستیزی ملہ ستیزی درویشی مئے و مستی لیکن عشق اور شعور کے ساتھ یہ تمام وہاں موجود ہے اور خصوصاً ان دونوں کے ہاں اگر ہم دیکھیں کہ جوانوں سے محبت جوانوں سے توقعات یہ دونوں شعورہ کے ہاں ہمیں یہ موضوعات نظر آتے ہیں اور لالہ کا تصور گلے لالہ کا تصور دونوں کے ہاں بڑا مضبوط ہے بہت وقار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لالہ کو کس طرح وہ اپنے ہاں جگہ دیتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اسی طرح دیگر پہلو اپنے مقام کا اندازہ اپنے دور میں اپنی بے قدری کا حوالہ یہ سارے ان کے ہاں ہم مشترک پاتے ہیں اور حقوی اور بے باقی کی روایت تو دونوں میں بے تہاشا مشترک ہے مثلا ہم اگر حضور کے حوالے سے ہم کہیں کہ حدیث قدسی کا حوالہ کے دونوں شعورہ کے ہاں ہم اس نکتے کو پاتے ہیں مثلا اقبال فرماتے ہیں زان کے ملت راہیات از عشق اوست برگ و ساز قائنات از عشق اوست یہی پہلو ہم دیکھتے ہیں شفاعت دا محمد محمد ثابت پنس دے دا پدیچی دے درست جہان اخست دے یعنی یہ پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی کی حسطی حضور کا وجود اس قائنات کی تخلیق کا باحث ہے یہ ہم دیکھتے ہیں حضور کا شق و قمر کا حوالہ بھی ہم دونوں شعورہ کے ہاں دیکھ سکتے ہیں پہ ماجز یدہ قمر کمر دنیم کڑ پہ اجاز کپولا وچا تموم دے یہی شے ہم اقبال کے ہاں دیکھتے ہیں کہ ہم مشترکات بہت آسانی سے دیکھتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت علی دونوں کے ہاں بہت آئیڈیل شخصت ہے بہت نمائیہ ان کا حوالہ ہے ان کے حوالے سے بھی بے تہاشا اشار ملتے ہیں میں ایک حوالہ یہاں پیش کرتا ہوں اقبال نے بھی امام علی کے حوالے سے بہت کچھ حرمایا خوشحال نے بھی خوشحال کہتے ہیں چیئے لچا گنے لاتو ولی نہیں چیئے لچا گنے لاتو ولی نہیں کامل دخدا اپپیجند گلوی نہیں حال یبو گورا پتوارخ کی خوشحالہ سبر کڑا بہتر علی نہیں ہے آئیڈیل علی کو بنا کے پیش کرتے ہیں ہم یہی چیز ہم خوشحال کے ہاں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غناء نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری نست زگاہ جہاں نئی ناریف پنجب فگن نئے وہی فطرت اسدل لہی وہی مرہبی وہی انتری یہی نقات ہیں جو دونوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں مشترک پائے جاتے ہیں جبکہ ہم دیکھیں اور بھی حوالے قرآن پاک کا حوالہ قرآن کی عظمات قرآن کا مقام قرآن کا پیغام جو سرمایہ داری جاگرداریت کے خلاف بات ہے مرد جو وہ ہے مزدور اور فقیر اور غریب کا ہے اس کا معافضہ اس کو ملنا چاہیے یہ سارے حوالے جو ہم دیکھتے ہیں قبال اور خوشحال نے قرآن کے کئی پہلوں سے استفادہ کیا ہے یہاں ایک نکتے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ اقبال فرماتے ہیں ان کا بڑا معروف کمال ہے کہ چیز قرآن خواجرہ پایغام مرک دستگیرے بند بیسازو برگ ہیچ خیر از مرد دکے ذرکش مجو لنتنالو بیر حتی تنفکو تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں اقبال کے ہاں خوشحال خان خٹک کے ہاں کہ وہ لنتنا کا حوالہ وہ بھی دے رہے پا دنیا بدن حاصل کا چھ خبر پا لنتنا ہم اقبال اور خوشحال کے ہاں دیگر نکات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی مشترک حوالے ہمیں ملتے ہیں بہت خوبصورت حوالے ملتے ہیں یہ ایک شیر جو سادی کے ہاں بھی یہ مفہوم موجود ہے سجدے کے حوالے سے جو اقبال کا بڑا مشہور اشار سادی کے ہاں بھی موجود ہے یہ مفہوم وہ اقبال نے بھی اس کا اظہار کیا ہوا ہے خوشحال کے ہاں بھی وہ اظہار نظر آتا ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو حیثہ نماز نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں اب اقبال کے بعد خوشحال خان خٹک کو دیکھیں بہت ہی موضوع کے حوالے سے لفظیات کے حوالے سے مشترک پہلو اقبال کا بہت مشہور شعر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ نوری اپنی فطرت میں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہی نکتہ ہم دیکھتے ہیں خوشحال خان خٹک کے ہاں کے کدوزخ لرہ چوک بیائی کا جنت لہ بلنی بنم پمخ کے خپل آمان بھی این ہی بے این ہی وہی نکتہ وہی حوالہ وہی تصور جو اقبال نے جد و جہد عمل کو آخرت کی کامیابی کا نتیجہ گردانہ ہے خوشحال کے ہاں بھی یہی تصور ہے اور دونوں کے ہاں دیکھتے ہیں کہ زندگی انہوں نے جد و جہد اور عمل پیہم کوششوں میں گزاری ہے ایک اور شعر جو میں زیادہ ترون اشار کی طرف جا رہا ہوں کہ جو بہت مشترک ہیں ان دونوں شعراء کے ہاں اقبال کا پھر ایک مشہور شعر ہے کہ موسم مچہ پانی وافر مٹھی بھی زرخیر جس نے اپنا کھیت نسینچہ وہ کیسا دیکھان خوشحال کے ہاں یہی لفظیات ہیں آپ دیکھ لیجئے گا تو خمشتہ ہم زکہ ہم قبلہ لرے تھا یارا ٹھول اسپاب دی جوڑ دی والی نکڑکار تک کر میں ان کے پشتوں کا ترجمہ پشتو شعروں کا ترجمہ نہیں وہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کے وقت کا دامن تنگ ہے اچھا دوسری طرف اپنے حوالے سے جو شعراء کے ہاں عموماً یہ روایت ہے لیکن ان دو شعراء نے اپنی خاک ساری کا اظہار کیا وہ ہے اپنے آپ کو بہت بلند و بالا اور پارسہ دکانے کی کوشش نہیں کی ہے وہ ایک ایک شعر وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا خوشحال کو ملائزہ کیجئے گا کہ پا کردار تو رمشکڑا یہ خوشحال ہے پا گفتار سردس پینو دورویشی گفتار میں تو کالا موتی ہے لیکن کردار میں کالا موتی ہے لیکن گفتار میں تو سفید موتیاں چمکتے موتی بکیر رہا ہے اب کیا فرق ہے اس تصور میں جو اقبال کے ہاں ہے اور اس تصور میں جو ہم خوشحال کے ہاں دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح کہ اور بہت سے نکات بہت سے حوالے ہم دیکھتے ہیں ان دونوں عظیم حسیوں کے درمیان مشترک ہیں خوشحال خان خٹک نے بھی ساری عمر سر نہیں جکایا غلامی کے خلاف جدو جہد کی اور لفظ غلامی کے دشمن تھے ہاتھ پیلانے کے دشمن تھے مخالف تھے انہوں نے جوان مردی ہمت اور جرت اور آزادی کو احمیت تھی ہو بہو خوشحال کے ہاں اقبال میں اقبال کے ہاں خوشحال کی طرح ہم یہ تصور دیکھتے ہیں یعنی یعنی حتی احسان کی دارو اور دوا سے اگر علاج ہوتا ہے اس سے بھی پسند نہیں فرماتے ہیں ہماری یہ شعرہ ہماری یہ استیاں اقبال کے ہاں ہے کہ اب ملاحظہ فرمائیں آپ خوشحال خان خٹک کو دمینت تارو کمرم پکار میں لدی کہ علاج لرم راش مسیحہ اے نہیں وہی خیال وہی تصور وہی نکتہ وہی حوالہ ہم یہاں دیکھتے ہیں جو خوشحال کے ہاں ہیں اقبال کے ہاں بھی وہی بات ہے وہی دعویٰ ہے وہی خودی کا حوالہ ہے دوسری طرف جوان مردی اللہ پہ توکل کر کے زمانے سے جنگ کرنا زمانے سے نبردازمہ ہونا اس کے حقے نہ جکنے کا حوالہ خوشحال خان خٹک فرماتے ہیں توکلتو علاللہ وینا یو دا دا خوشحال دا زمانے سے رساز نشت توکلتو علاللہ ایک بات ہے میری کہ خوشحال خان خٹک زمانے کی رو پہ چلنے والا نہیں ہے اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ حدیث بخبرہ ہے تو با زمانہ بساز زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ ستیز یہی نکتہ ہم مرد مومن کی تصویر اقبال اور خوشحال کے ہاں بہت مشترک ہے بہت اشعار میں بہت ملے جلے نکات ہم دیکھتے ہیں اقبال نے مرد مومن کو جس طرح پیش کیا ہے جس طرح حقیقی مرد مومن کی تصویر دکھائی ہے کہ کس منزل پہ کس مقام پہ اس کا کردار کیا ہوتا ہے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرب رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن آپ آپ دیکھیں خوشحال خان خٹک کیا کہہ رہا ہے وَاَغْيَارْتَ لَكَكَانِ مُومْ وَيَارْتَ اغیار کے سامنے میں پتر ہوں اور یار کے سامنے موم ہوں پسختی اور پنرمی کی حغز ہیں یہ موت کا تصور ہم اگر دیکھیں وہ بھی اقبال اور خوشحال کے ہاں بڑا شیرین ہے موت سے نہ یہ خائف ہیں نہ موت کو اختتام سمجھتے ہیں نہ موت سے ڈرتے ہیں ازان مرگی کے می آیت چھ باکست اللہ میں اقبال فرماتے ہیں ازان مرگی کے می آیت چھ باکست خودی چون پخت شد از مرک باکست خودی کی پختگی موت سے پاکی عطا کرتی ہے خوشحال کا بہت مشہور شیر ہے پَجَهَانْ دَنَنْگِعَلِدِ دَادْ وَكَارَ یَا بَوْخْرِكَ كَرَئِ اسی طرح کے بہت سے نکات ہیں بہت سے عوالے ہیں میں سرف نظر کرتا ہوا ایک آدھ مثالوں کے ساتھ گفتگو کو ختم کروں گا خوشحال وہی مرد اور مردانگی کے عوالے سے خوشحال فرماتے ہیں پَجَهَانْ كَكَمَرْدَانْ دَهُمْ حَغَدِ چِوَا سَخْتِ وَتَوَنِسِ جَانُنَا سَخْتِيوں سے نِبَرْدَ آزمائی ہی جوان مردی کی علامت ہے یہ درس علابت آبروی زندگیس نَا تَوَانِ نَا کَسِي نَا پُخْتَگِسِ اقبال فرماتے ہیں اور حتی سختی میں اگر سفر نہ ہو آسانی سے کعبے کا سفر میسر ہو بھی تو یہ دونوں مفکر جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں بَقِیشِ زِندَ دِلَانْ زِندگی جَفَا تَلَوِیس سفر بِقَعْبَا نَا کردم کی روح بھی خطر است اور خوشحال فرماتے ہیں دَنَا مَرْدْ سَرَا مَكِي طرح سے دَلَي شَدَ مَرْدْ سَرَا پَبَیْدِ بَیْدِ عَوْرَكَ این ہی بے این ہی وہی نکتہ وہی اوالہ ہے جو ہم نے اقبال کے ہاں دیکھا عشق کا پہلو بہت وسیع ہے بہت عظیم ہے بہت پیلاو ہے عشق کا ان دونوں کے ہاں ملاحظہ کریں آپ عشق گرمی سے ہے مارکہ کائنات علم مقام صفات عقل تمہ شائزات اور خوشحال خان خٹک اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بہت شکریہ